کورونا وائرس نے ورطمان میں جو دہشت پیدا کر رکھی ہے جو ماحول بنایا ہوا ہے اس سے سبھی لوگ بخوبی واقف ہیں لیکن یہ ابھی مجھے جو سمجھ میں آتا ہے یہ ابھی کوئی ورطمان میں اتنی بڑی چنوٹی نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے یعنی اتر کورونا کال جو ہے اصلی چنوٹی وہ ہے اور وہ ہر شہتر میں ہے اور ڈیوگک شہتر ہو ساماجک شہتر ہو آپ دیکھئے اس کورونا نے ہمارا ساماجک تانہ بانہ دھوست کر کے رکھ دیا ہے بھارتی سماج میں ساماجک کارکم ہر آیوجن یعنی جب تک یعنی اپستھیتی سے ان کے مابدند اور پیمانے تیہ کیے جاتے ہیں ان کی سفلتہ اور اسفلتہ کے لیکن کورونا نے اس بنیاد پر پرہار کیا ہے کہ کارکم کوئی بھی ہو ساماجک ہو پاریوارک ہو یا راجنیتک ہو ان میں اپستھیتی یعنی آپ اکٹھا ہو نہیں سکتے اب اس ستھیتی میں ہمارا بھوش کا جو سماج ہے ان چنوٹیوں سے ابر کے اور اس کو کس طرح سے آگے بڑھنا اس کی تیارییں کرنا ہے اس کے لئے ہمیں تیار رہنا ہے اور وہ پریورتن آسان نہیں ہے وہ پریورتن اتنا چنوٹی پورن ہے وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا جو سنسکار ہیں جو ہماری عادتیں ہیں جو ہماری جیون شیلی ہے وہ سب جو چل رہا ہے اس طرح سے ہے مگر کورونا نے ایک اس طرح کا سمسیا پیدا کی ہے جس کے بعد ہمیں ان پر پنر وچار کرنا ہوگا اپنے عادتوں میں اپنی جیون شیلی میں صدھار اور پریورتن اور کرانتی کاری پریورتن لانا ہوگا کورونا ایک بہت سادھرن چیز نہیں ہے ویشک مہاماری آتی ہے چلی جاتی ہے مگر اس کے بعد کا جو پریدرش ہے وہ پورا بدلہ ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں ادیوگ چھہتر کی الگ طرح کی چنوٹی ہیں آرٹھک چھہتر کی الگ طرح کی ہے راجنیتک چھہتر میں الگ طرح کی چنوٹی آئیں آج دیکھئے مدیوپردیش جس اپچناؤ کی دہری پہ کھڑا ہوا ہے ہمارے چوبیس ویدھانسوا چھہتروں میں اپچناؤ ہونا ہے لیکن ہمارے جو راجنیتا ہیں وہ سبھائے نہیں کر سکتے اب دیکھئے کس طرح کا ماہول ہے یعنی آن لائن ورچوال جو کارکم ہو رہے ہیں اس سے نہ تو آپ سیدھی طرح سے اپنے مدداتا سے جڑ سکتے ہیں راجنیتا نہ اپنی سیدھی بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں نہ اس طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں جس طرح سے ایک منچ پہ اور کھلا کارکم ہوتا تھا جس کا سیدھا پرسارن بھی ہوتا تھا یہ سب چیزیں بہت الگ طریقہ پردرش دکھائی دیتا ہے اور دیوگوں کے سامنے جو چنوٹی ہیں وہ اپنے دیکھ ہی رہے ہیں اور یہ بڑھتی جانے والی چنوٹیاں ہیں ویوسائی کچھتر جو ہے ایک بڑی بڑا آگھات اس نے کیا ہے ویوسائی کچھتر پہ کچھ ویوسائی ایسے مانے جاتے تھے جیسے مان لیجیے کہ رہڑی والے ہیں نمکین کے دکان ہیں کہ کہیں بھی کہتے تھے دکان کھول دو اور وہ چلنے لگے گی لیکن اب وہ نہیں ہے آج ایک ہمارے سماج میں اور پاریوارک ویوسطہ میں بھی خرچے ایک الگ طرح کے ہو گئے ہیں جہاں ہوتل اور مال اور اس سب کے خرچے کم ہونے والے ہیں کیونکہ ویقتی اب بھیڑ سے بچے گا جو سچے تھے لیکن اس کے جو دوسرے خرچے بڑھے ہیں صاف صفائی پہ کینڈری جو ہیں جس طرح سے سینٹائیزر ہے فیس ماسک اس کا ویعہ پار بھی بڑھے گا اور اس کے ویعہ بھی بڑھیں گے تو جیون شہلی میں ایک بڑا پریورتن لانے والا ہے یہ اسی طرح سے آرثیق شہطرے سرکار کے سامنے بڑی چنوٹیاں ہیں ان سب سے ملک کو دیکھنا اور ان سے نپٹنا یہ بہت آسان نہیں ہے میرے ماننا یہ ہے کہ جو بھوش ہوگا پوری طرح سے پریورتی تھو چکا ہوگا سماج کورونا سے نپٹنے کے بعد مگر ابھی فیلحال اپن دیکھیں تو یہ کورونا کب سماپت ہوگا یہ بھی ہم تیع نہیں کر پا رہے ہیں یہ بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس میں بھی ابھی کافی وقت لگے گا بہرحال بھوش بہت چنوٹی پورن ہے جس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز